اور ہم نے بالکل گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ سیاست کی میری والدہ نے گورنر ہاؤس کا گیٹ پراوس کیا بیگم نواز شریف صاحبہ جب جلا وطنی سے پہلے انہوں نے جب اپنی مومنٹ چلائی تھی اس میں میری والدہ پیش پیش تھی اس کے بعد تحریک نجات میں جو میری والدہ نے کام کیا وہ صفحے اول کی کارکنان میں شامل تھی لیکن آج میاں صاحب صرف مجھ سے اس لیے نہیں ملتے کہ میں غریب کی بیٹی اور مجھ پر محض الزام آیا ہے میاں صاحبان بھی سوسائٹی کا حصہ ہے مجھے میری پارٹی کے لیڈران سے کوئی شکوا کوئی گلہ نہیں معاشرہ کس طرح آپ کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے دیکھیں معاشرہ جو ہے مجھے ان حالات سے گزرنا پڑا جن میں ایک خاتون کے لیے وہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کی نظروں کو فیس کرنا لوگوں کی باتوں کو فیس کرنا لوگوں کو یہ بتانا کہ نہیں میں وہ نہیں ہوں میرے اندر ایک انسان ہے میرے اندر ایک مکمل انسان ہے جو صرف ایلیگیشن کے تحت مر نہیں سکتا میرے اندر ایک سیاسی ایک سوچ ہے میرے اندر ایک جذبہ ہے میں لوگوں کی لیے کام کرنا چاہتی ہوں آپ کی فیملی آپ کی بہنیں کیا آپ کے اوپر اثر ہوا دیکھیں میری پوری فاملی میرا پلٹیکل کیریر اور میری جو پرسنل لائف ہے اس کو اس اشو نے ختم کر کے رکھ دیا ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تندہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ماروی کیا کہہ گی یہ ایک پولٹیکل ورکر کی بیٹی ہے اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے یہ سارے نواب بڑے بڑے لوگ جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو تو کسی نے ہاتھ پہ نہیں لگایا اب یہ تو ان کی پارٹی کا کچھ اندرونی سا معاملہ ہے اور یہ دیکھ کے مجھو اور بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور اس میں اگر ان کی ایک کارکون کو ان سے بات کرنے کے لیے میڈیا کی اور آپ کے پروگرام کی ضرورت پڑتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں بہت زیادہ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ہماری جمہوریت اور جمہوری قدریں ہماری پارٹیز کے اندر جو ہیں وہ کیوں ٹریکل ڈاؤن نہیں ہو رہی بہرحال جہاں تک خواتین کو اور ایک کمزور طفقات کو نشانہ بنانے کا تعلق ہے وہ تو ہمارے آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا آپ کو اپنے میڈیا کے اندر نظر آئے گا میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتی یہاں پر جو یہاں پر کاٹ دی جائیں جو آپ کے مالکان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے لیکن بہرحال ایسے تمام استحصالات جو ہیں استحصال جو ہیں وہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آتے ہیں اور آج کا دن یہی سوچنے کے لیے ہے کہ جہاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس جدو جہد کو ان خواتین کی جدو جہد کو جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں وہاں پہ آگے کی چیلنجز کو بھی روکا جائے پراجے صاحب آپ کیا کہیں گے پھر میں بریک پہ جاؤں کہ یہ سارے یہ جو شمائلہ کے ساتھ ہو یہ پارٹی سلوک کر رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا پولٹیکل کلچر میں صرف لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے لائے جاتا ہے سیلیکٹ کر کے کہ ہم دکھائیں کہ ہمارے ساتھ اتنی عورتیں یا اس کو پیٹیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے آسمہ مجھے بلانے کے ساتھ ہی آپ نے بریک کی بھی بات کر دیا ہے بریک پہ ذرا بریک رکھیں میں دو تین باتیں ایک بات تو یہ بالکل ہے کہ اس طرح کا کلچر کسی پارٹی میں ہو یہ جاگیر درانہ ایک ذہنیت کا اور سرمایہ درانہ ذہنیت کا ہے تحقیق کرنا تفتیش کرنا معاملے کی تہ تک پہنچنا صفائی کا موقع دینا یہ ہر فرد کا حق ہے پیدائشی حق ہے یہ اسلام کا دیا ہوا حق ہے اور اس کے بغیر کسی پر ایکشن لے لینا یہ غلط ہے دو تین باتیں مختصرا میں ارز کرتا ہوں ابھی بقفہ ہو گیا بات کو آگے بڑھ گئی ماروی صاحبہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ممتاز قادری کے بارے میں آپ نے عدالتوں کی بات وہ وہاں پر نہیں کی میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جب سلمان تاثیر صاحب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے جب وہ ایک ملزمات جو عدالت کے کٹیرے کے اندر ہے اس کو بے گناہ کہہ رہے تھے اور ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کو ملنے کے لیے وہاں پہ چلے گئے قانون کو اندھا اور کالا قانون کہہ دیا تو کوئی آواز یہ نہیں اٹھی کہ آپ عدالت کے معاملے کے اندر کہاں مداخلت کر رہے ہیں پھر یہ منافقانہ روش کی بات ہوئی ہے یہ پھر واقعہ منافقانہ روش انتہائی خطرناک ہے یہ جہاں بھی ہو یعنی عورت کی بات کرنا دیکھیں کہ کوئی بھی قانون تو ہاتھ میں لینا خیر اس بحث میں نہ پڑے قانون کو تو ہاتھ میں نہیں کوئی سوسائیٹی نہیں لینا لیتی کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ مجھے کافر کہہ کے مار دے یا کسی کو ملون کہہ کے مار دے یہ تو کسی کے پاس اختیار ان کا معاملہ تو عدالت میں ہے نا میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ قانون میں جو ایک ہاتھ لیا گیا وہاں پہ بات نہیں کی گئی یہی منافقانہ رویہ ہوتا ہے منافقانہ رویہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر آفیہ کا نام نہیں لیتی آمنہ مسعود جنجوہ کا نام نہیں لیتی آپ ان عورتوں کا جو کشمیر کے اندر جن کے حقوق مارے جا رہے ہیں اور جو چیخ اور چلہ رہے ہیں ان کی بھی بات نہیں ہوتی چار چار شادیوں کے بارے میں تو مزاک اڑایا جاتا ہے لیکن اپنے خامدوں کی تیسری چوتھی بیوی ہوتی ہے اور مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ پہلیوں کو طلاق دے تب میں آؤں گی وراثت کے اندر ماں کو محروم کرنے کا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہوتی ہیں اس کے باوجود عورت کے حقوق کی بات بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ دوسری طرح سے کمینٹ آیا ٹھیک ہے پرائی صاحب میں ماروی بھی کچھ کہنا چاہ رہی اس حالے سے کہ وہ کہہ رہے کہ جوال عزم تو ہے یہ آپ نے جی جی پرائی صاحب آپ کی ہوگی ایک تو باتیں مختصر ہیں میں زیادہ لمبی بات کبھی نہیں کرتا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بلکل بجا کا کہ عورت کی عزت اور تقدیس یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ تشہیر کا وہ ذریعہ نہ بنایا جائے کہ مردوں کی سوسائیٹی کے اندر عورت کو اس طرح سے کہ جی شیب کا اور بلیڈ کا بھی اشتہار ہے تو عورت ہے اور یہ کونسی عورت کی عزت ہے کہ اس کا کہا جا رہا ہے کنے کے نجانہ بلو دے گھر یہ کہیں جو ہے یہ کسی معاشرے پرائی صاحب آپ بھی لگتے ہیں مطیرہ کا شو دیکھتے ہیں نہیں آپ بھی دیکھتے ہیں لیکن بتا نہیں لیں اس وقت مطلب بات کر رہے ہیں لیکن تنقید کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ عورت کی عزت ہونی چاہیے احترام ہماری تو نگاہیں جھوک جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی آئین کوئی آزاد نہیں ہے یہاں یہ بات بھی کہ یہ ہر انسان آزاد ہے قانون کا پابند ہے آئین کا پابند ہے اسی ملک میں منافقت اسی ملک میں ہوتی ہے کیا کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی پسند کے جو قوانینیں آپ لے لیتے ہیں اور جو مسنگ خواتین ہیں ان کے ساتھ کوئی سولیڈاریٹی نہیں شو کرتا لیکن جی میری بات بہت ساری باتیں پراچہ صاحب نے تو کہہ دین انہیں کہا جی گورنر صاحب نے کانون کے مطابق ہے جیل میں جو کوئی بھی ملنے جا سکتا ہے اور وہ ملنے گئے اور یہ بھی قانون کی این مطابق ہے کہ کلمنسی جو ہے وہ کلیم کی جا سکتی ہے بلکل این مطابق کہ کون سا قانون ہاتھ میں لیا اور کالا قانون کہنا میں بھی اس قانون کو کالا قانون ہر اس قانون کو کالا قانون کہوں گی جس کی وجہ سے غریبوں کا آدمیوں کے بنائے وے قوانین ہے بھائی میرے اور آپ کے ہمارے جیسے آدمیوں کے بنائے وے قانین ہے ان کو اگر کالا کہہ دیا تو ایسی کون سی قیامت آگئی باقی یہ ہے کہ اگلی بات اگر انہوں نے کیجئے ہم سیلیکٹیو ہے آسمہ یہ بیعث کسی وقت کے لیے رکھیں میں اس پر جی جی وہی بیعث ہے جس میں آپ نے قرآن کریم کی آیات کا بھی غلط استعمال کیا تھا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے آپ نے قرآن کریم کی آیات کا بھی غلط استعمال کیا تھا یہ بھی بات آپ نے آسمہ کے پروگرام میں ہی کیا تھا اچھا میں اپنی بات کمپلیٹ کر لی انہوں نے کہا کہ سیلیکٹیو ہوتے ہیں ہم اور ہم آمنہ جنجوہ صاحب کی بات نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے جب بلوچ مسنگ پرسنز کی بات تھی تو یہاں پر ہم کھڑے وے تھے بالے مل تھا اس کے سامنے ہمارے ساتھ اور کوئی صاحب نہیں آئے تھے تو ہم تو ہر جہاں پر بھی استحصال ہوتا ہے ہم کمزور کے ساتھ کھڑے وے ہوتے ہیں ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی پسند کے چند قوانین کے اس میں نہیں تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے قوانین ہیں جس کے حق پر یہ کھڑے ہوتے ہیں ہم اس میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں اچھا مطیرہ مطیرہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ خواتین کو جو کموڈریٹی کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے الزام لگتا ہے اور آپ نے اس رویے کی بھی شکایت کی ہے کہ لوگ بند کمروں میں دیکھتے ہیں لیکن باہر جو ہے اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کس طرح سے معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے کس طرح سے آنرشپ ہو سکتی ہے کیونکہ بہرحال معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں کیا کہیں گی آپ اس بارے پر میں یہ بولوں گی پہلے پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہپکرسی ہے ٹھیک ہے میں کسی کے اوپر الزام بلکل نہیں لگاؤں گی انہوں نے بولا تیرے کھاتون آتی ہے اس کمرشل میں دیکھیں کسی بھی میڈیا میں کسی بھی کھاتون کو فورس نہیں کرا جاتا میڈیا بہت ساف ہے جس طرح لوگ پرڈک کرتے اور بولتے ہر انسان آزاد ہے اور اگر کھاتون کو کرنا ہوگا وہ کرے گی اگر نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گی اگر آپ خود بناتے ہیں یہ شخصی آزادی نہیں ہونی چاہیے اس میں پرانچہ صاحب اگر کسی کا دل چاہتا ہے خود کو اس طرح لانے کا تو اس میں کیا معاشرے کے اندر شخصی آزادی بھی تو کوئی حیثیت رکھتی ہے نا آسمہ معاشرے میں قانون کس لیے ہوتا ہے آئین کس لیے ہوتا ہے کسی یہ آزادی نہیں ہے کہ میرا مال اٹھا کے لے جائے کسی کو یہ آزادی نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم کرے کسی کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ آئین کو وائلیٹ کرے آئین پاکستان کے اندر جو چیز ہے یہاں تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ زیولاک نے جو ہے ریاست کو مذب کے ساتھ جوڑ دیا اور چاہتا تھے یہ زرفکار علی پھٹو صاحب کے زمانے میں انیس سو تر تر کے اندر آئین بنائے زیولاک کے دور میں نہیں بنا اس کے اندر اسلام کو ریاست کا سرکاری مذب قرار دیا گیا مول کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا قرار دادے مقاصد جو ہے یہ لیاقت علی خان کے دور کے اندر پاس ہوئی اور اسمبلی نے کی یعنی اسمبلی مگر اسے میں انسانی حقوق بھی تو ہے نا اسے میں انسانی حقوق بھی تو ہے نا پراجی صاحب کہ انسان کو حقوق بھی تو دیے جاتے ہیں آئین اور قانون کے اندر انسانی حقوق بلکل آئین اور قانون کے اندر بلکل ملنے چاہیے کوئی انسانی حقوق کو بائیلیٹ کرنے کی جرت کرے گا سب سے آگے ہم کھڑے ہوگے یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یعنی انسانوں کو لوگ جو ہے وہ سمجھے کہ نکیس کی جان کی قیمت ہے نہ مال کی قیمت ہے نہ عزت کی قیمت ہے نہ عبرو کی قیمت ہے دیکھیں پراجی صاحب لوگ مذہب کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں دل چاہتے ہیں اپنے لیے آیتیں بولنی جہاں دل چاہتا ہے کچھ اور بولنی مذہب کو اپنے لیے بھی تو استعمال کیا جاتا ہے یہ کلیریکس جو ہے یہی کام سکتے ہیں مذہب تو ہے آسماء مذہب تو ہے ہی اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے ابھی آپ کی کتنی عزت ہے یعنی کوئی میڈیا کے ہر آدمی کے بارے میں دائرے کے اندر ہی ہے جو آزادی جو ہے وہ آئین نے دیا ہے یا مذہب نے دیا ہے اس کے باہر نہیں ہے لیکن یہ تو میرا پرسنل حق ہے جو کہ میں استعمال کری ہوں مطیرہ کو اس کا پرسنل حق کیوں نہیں استعمال کرنے دیا جاتا یا ماروی اپنا شخصی آزادی کا حق کیوں نہیں استعمال کر سکتی دیکھیں نا جی یہ ابھی ابھی بحث جو ہے وہ اس درجے کے اندر نہیں ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہو تو وہ ایک کلچر بنا دیتی ہے جس میں ہر ایک کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کلچر کے اندر رہے ابھی وہ کلچر نہیں ہے اس لیے یہ بات کا ایک فرق محسوس ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا کلچر ہونا چاہیے جس میں عورت کی عزت ہو حیاء ہو اس کے ساتھ لوگوں کی نگاہیں جھک جائیں اس کا احترام کریں ہم کوشش کریں اس کو وہ ماہ بہن دیٹی کی حیثیت سے درست بات ہے درست بات ہے لیکن شمائلہ اب میں چونکہ ماروی شمائلہ کا معاملہ بڑا سنسٹیو ہے کہ ان کو بلکل بیچ میں چھوڑ دیا ہے ان کی پارٹی نے آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں اپنی پارٹی سے دیکھیں میری پارٹی سے بھی مطالبہ ہے اور میرا سوسائٹی سے بھی مطالبہ ہے کہ اگر الیگیشن کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار نہ دیا جائے اور اس کو وہ مجرم قرار دینے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کوٹ کے پاس ہیں وہ رائٹس جو ہیں وہ عدالتوں کے پاس ہیں تو اب سو کریں گے ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کی کیریکٹر اسیسیڈیشن کیا آپ کو مجرم بنا دیا میں ان لوگوں کو ایک یہ سبق کے طور پر میں ان لوگوں کو یہ نوٹسز بھیجوانا چاہتی ہوں تاکہ وہ کسی کی بہن بیٹی کو اس قدر زلیل نہ کریں کہ معاشرے میں اس کے لئے خودکشی جو ہے وہ اس کا مقدر بن جائے ساری خواتین شمائلہ رانا نہیں ہوتی معاشرے میں جو خواتین ہیں بن جاتی ہے یا وہ اور کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیتی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا مطالبہ جائز ہے کہ جب مجھ پر الزام لگا اور وہ جھوٹا سابق ہوا عدالت نے مجھے بے گناہ قرار دے دیا میڈیا نے مجھے مجرم بنا دیا پارٹی نے مجھے مجرم بنا دیا اور جو بیٹھے ہی سی کام کے لیے ہیں کہ ہم نے یہاں پر حق اور سچ کا فیصلہ کرنا ہے اور مکمل ٹرائل کے ساتھ آپ کو ایک میں یہاں پہ ابحام دور کرتی جاؤں میڈیا کا بھی اور لوگوں کا کہ میرے کیس میں میری کوئی صلاح مدعی سے نہیں ہوئی مدعی جو زارہ ملک ہے وہ خاتون کبھی کہیں کسی چینل پہ کسی جگہ پر وہ نہیں آئی صرف تکلیف ہے تو اس کے بہنوئی کو ہے وہ کیوں ہے وہ آپ بھی سمجھتی ہیں آپ بھی خاتون ہیں میں بھی خاتون ہوں ان کو کیوں یہ پرسنل گرچ ہے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا اس کے بعد جب میڈیا بھی اپنا کام کر چکا عدالت بھی کر چکی پارٹی بھی کر چکی اور اہم رول جو ہے وہ عدالت کا ہے اب عدالت بے گناہ قرار دے دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے میری اسی پورٹ فولیو پر اسی رسپیکٹ اسی عزت میں واپس لائے دے میں آپ سب سے پوچھتی ہوں آپ خواتین ہیں میں سب سے پوچھتی ہوں کہ میں اب کہاں سٹینڈ کر رہی ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ جاؤں کہاں سے اپنی عزت واپس لے کر آؤں کہاں سے اپنی وہی چیزیں تبارہ واپس لے کر آؤں کیا یہ معاشرے کا علمیہ نہیں ہے کیا یہ ذمہ داری آپ لوگوں پر سیول سوسائیٹی پر میری پارٹی پر اور میڈیا پر امپلیمنٹیشن کی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اب جواب دیں کہ میرا جواب اس کے پاس ہے میں آسمہ یہ کہنے چاہتی ہوں کہ آج کے دن کے موقع پر ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایک تو جو شمائلہ لے کر آئیں وہ یہ ہے کہ اگر ریزرگ سیٹیں تو مل گئی عورتوں کو لیکن اس سے آگے جمہوریت میں خواتین کے کردار کو کیسے مستقم کیا جاتے اس کے لیے ضرورت ہے کہ کچھ اور کام کیا جائیں اور جسرا بڑا چیلنج ہے آسیا بی بی جو آج تک جیل میں ہے اور جس کے پر کوئی بات بھی نہیں کر پا رہا آسیا بی بی اور شمائلہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ سب کی تشریف آوری کا متیرہ تینکیو ویری مچ آپ نے میں جوائن کیا ڈاکسا آپ آپ کے بہت بہت شکریہ شمائلہ اور ماروی کا بھی ہم نے قوانین بنا دیئے بہت سارے قوانین بن گئے عورتوں کے حقوق کے علم بھی اٹھا لیئے لیکن ان کو تحفظ کون دے گا ان کو مقام کون دے گا شمائلہ اورانہ کو انصاف کون دے گا کیا ان کی جماعت دے گی فیصلہ آکھا